مزید خواتینوں حضرات اس مقدس اجتماع میں جب شرکت کی دعوت ملی تو یہ ایک طرح کی سعادت تھی جس کے لیے آپ سب احباب نے مجھے چنا میں نے صرف ٹیلی فون ہول کر کے اتنی اجازت چاہی تھی کہ مجھے اپنی ڈائری دیکھ لینے دیں پروفیشنل آدمی کی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے صبح کہیں دو پہے کہیں شام کہیں اور کئی دفعہ جب کام کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے میرا کام اتفاق سے ایک خاص پچھ پر مسلسل گھنٹوں بولنا ہے ایک زمانے سے سوال و جواب اور کیمرے کی سولی پر لٹکا ہوا ہو انسان ہوں گلہ خراب تھا میرے ڈاکٹر نے مجھے بولنے سے منع کیا تھا کہ اس سے کہیں ایسا نہ ہو کے تیری آواز میں کوئی مستقل نقص آ جائے تو یہ مجھے پرسوں نے کہا تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم ادارے کو ٹیلی فون کر دو کہ میری یہ حالت ہے میں بول نہیں سکوں گا اور اگر بولوں گا تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے خلاف چاہے گی ادھر سے جواب آیا کہ اگر وہ نہ آیا تو ہم اس کی تصویر خرصی پر رکھتے ہیں گویا جیتے جی آپ مارنا چاہتے تھے اب اگر محبت کا یہ عالم تھا تو میں آ گیا ہوں خطبہ صدارت میری ساری مصیبت یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اسٹیج کو سنبھالا ہے اور دوسروں کو صدر بنایا ہے ان سے خطبہ صدارت دلوائے ہیں مجھے تو آج پتا چلا کہ خطبہ صدارت سے تو آسان چیز ہی کوئی نہیں تو اگر اتنی ہی آسان چیز تھی تو میں خطبہ صدارت بھی دے دیتا میرا خیرت ہے کہ اس میں کچھ بہت کوئی سقیل باتیں کرنا پڑتی ہیں لیکن ایک اچھا صدر یہی ہوتا ہے کہ مجمع کی بوریت کو اپنی بزلہ سنجی سے زافران کرے اور لوگ خوش خوش اچھی اتنی سے اچھی باتیں اچھی یادیں اقتصاد لے کر جائیں میرا جہاں آنا ایک طرح کا اس تاصف کو بھی کم کرنا تھا میں جب آپ کو اپنی زندگی کا ایک راز جو میں اپنی خودنوشت میں تمہیں لکھ رہا ہوں جب انیس سو چونسٹھ میں پاکستان میں لاہور میں ٹیلیویزن رائچ ہوا ہے اس کا آغاز ہوا ہے تو یہ عزاز قدرت نے میری جھولی میں ڈان دیا کہ میں پہلا اناؤنسر پہلا نیوز ریڈر بن گیا ان دنوں وقت کی پابندی نہیں ہوتی تھی اناؤنسمنٹ کبھی کبھی دس دس منٹ ہمیں کرنا پڑتی تھی کہ ابھی وہ ڈراما آرڈسٹ تیار ہو رہے ہیں یا میوزک والے ہو رہے ہیں یا کچھ ریکارڈنگ کا کوئی سسٹم تھا نہیں تو سب کچھ لائیو ہوتا تھا لاہور والوں نے مجھے پسند کر لیا ایک دن میرے پاس ایک دوست ایک شخص پیغام لے کر آیا کہ تمہیں پروی صاحب نے بلایا ہے اب یونیس سو چونسٹھ دیکھیں کہ میری عمر کیا ہوگی شو بزنس کا آدمی جو سارا دن ریڈیو ٹیلیویجن فلم ٹیٹر اس کے علاوہ بہت کچھ ادھر ادھر بہت کم ادھر ادھر دیکھتا ہے تو میں نے کہا پروی صاحب کون ہے میں سمجھا کوئی فلم پروڈوسر ہے تو شاید فلم میں کام دینا چاہتا ہے انہوں نے کہا تلو اسلام والے میں نے کہا ہٹاؤ یاد مولویوں کو میں ان کا آدمی نہیں ہوں بچپن میں میں مولویوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں یہ جنس ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اتنا سا تھا میں پانچ وقت کا نمازی تھا اور مسجد میں جا کے آزام دیا کرتا تھا پھر میرے مرہوم باپ نے ایک دن مجھے بلائیا اس نے کہا کہ ادھر آؤ یہ نماز بغیرہ پڑھتے ہو اچھی چیز ہے لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تیری ساتھ پشتوں میں کوئی مولوی نہیں ہوا کوئی مولوی نہیں ہوا اور تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے یہ مولوی بننا ہے تمہیں تو اتدال میں رہو توازن میں رہو باپ کی وہ باتیں کان میں آگئی اور رفتہ رفتہ ازانی دینا بند کر دی رفتہ رفتہ مولویوں سے دور ہونا شروع ہو گئے اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ بلکل ہی میں دور ہو گیا آج یہاں جب میں آیا ہوں تو میرا خیال تھا کہ جو احباب آئے ہوں گے ان میں نوے فیصد احباب ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہ متشررے داڑیاں ہوں گی ان کے کاندھوں پہ پیلے رمال ہوں گے ان کی آنکھوں میں سرمے کی تحریریں ہوں گی ان کے ماتھے پہ جفر کے نقشے ہوں گے اور وہ بات بات پر سبحان اللہ اور باب اور اگر ان میں کوئی پتلون پہنے والا آ گیا تو وہ سب اس کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے بھیڑوں میں کوئی بھیڑیا آ گیا ہو اور جب میں وہاں اتروں گا تو وہاں استقبال کے لیے ہار پھول لے کے بہت سے مولوی کھڑے ہوں گے اور یہاں آیا ہوں کسی نے نہیں پوچھا کون آیا ہے ایک دوست نے آگے بڑھ کے کہا دار اکزیز آگئے ہاتھ میں لائے اوپر لے گئے کمرے میں بٹھایا چائے پیئے ہوگے کہا پیئوں گا لے رہا ہو گئی چلیں جی نیچے انسام ہو رہا ہے چلتے ہیں جی آ کے دیکھا کہ انسانوں کی مجلس میں آیا ہوں انسانوں کی مجلس میں آیا ہوں اس کے بعد کراچی میں میں تھا تو میرے ایک ملنے والے میں نے ان کو امی اببہ بنایا ہوا تھا ہے وہ ایک دن میرے گھر آیا اور انہوں نے مجھے ایک دو کیسٹس دیں ویڈیو وہ پرویز صاحب کی تھی وہ میں نے دیکھیں بس اس کے بعد وہ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب بہت سے ساتھیوں کے پاس پرویز صاحب کے افکار پر مشتمل وہ کسٹس وہ کتابیں وہ پمفلٹ وہ آڈیو وہ ویڈیو نہیں ہوں گی جو میرے پاس ہیں اور میں جب گاڑی میں سفر کرتا ہوں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں میں گاڑی میں سفر کرتا ہوں تو عدکاروں کی گاڑیوں میں لیٹسٹ میوزک ہوتا ہے گانے ہوتے ہیں کوبادیاں ہوتی ہیں میرے پاس پرویز صاحب کے کسٹس ہوتے ہیں میں وہ چلاتا ہوا سنتا رہتا ہوں اور کچھ روشنی مجھے ملتی رہتی ہے تو ایک دن ایک مولانا ہم سفر ہو گئے تو میں نے کسٹ لگا دیا سنا کچھ سیدھے ہو کے بیٹھے کچھ داڑیوے ہاتھ میرا کچھ پہلو بدلا ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے آخر جب وہ ان کے مسئلت پر براہ راست ذات پڑھنی شروع ہوئی تو کہنے لگے تارک صاحب یہ کون ہے میں نے کہا مولانا آپ سنیں قرآن کی باتیں کوئی بزرگ بتا رہے ہیں اور مجھے اچھی لگتی میں اس لیے سن رہا ہوں کہ نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہاں آپ کو یہی کہنا چاہیے اس لیے کہ اس بیچارے بندے پر آپ جیسوں نے کفر کے فتوے بھی لگا دیئے تھے آپ جیسوں نے ان پر نہیں معلوم کیا کیا ظلم توڑے تھے کس کس ذہنی عذاب سے آپ نے گزارا تھا تو آپ کو آپ اگر اس بندے کے لیے اس وقت علماء خیر کہہ دیتے تو میں سمجھتا شاید ان کے خلوص میں کوئی کمی آگئی ہے فکرِ پرویز بدل گئی ہے کیونکہ جب تک ملہ مخالفت کرتا رہے گا فکرِ پرویز نکھرتی رہے گی یہ دلیل ہے ان لوگوں کی مخالفت کے جو رجد پسند ہیں جو تقلیق پسند ہیں جو اسلام کو ایک ساکت اور جعبت مذہب بنانا چاہتے ہیں دیت بنانا چاہتے ہیں اگر وہ مان گئے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بات کیا ہوئی کہیں ہم وہ رات انہیں چھوڑ گئے ملہ سے میرا تجربہ یہ ہے جیسا بانی صاحب نے بتایا کہ یہ جیل میں تھے انیس سو ستر سے پہلے یا جا خان کی عامریت کے خلاف میں ٹکرا رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹیج پر تو مجھے ایک سال قید با مشکت مارشلالہ نے دی اور میں سنٹرل جیل ہیدرباد میں اپنی قید پوری کر رہا تھا ہمارے ساتھ ان مولانا عبدالحق ربانی ہوتے تھے کسی بات پر وہ جیل سے ٹکرا گئے اور انہوں نے کہا کل سے بھوکھر دال کرنی ہے میرے سیل میں میر علیہ مطالپور سابق وزیر دفاع اور گورنر تھے میں اور میر صاحب ایک ہی سیل میں تھے اب وہ مولانا عبدالحق ربانی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھے ان کا جیل میں بھوکھر دال کرنا گویا پوری پارٹی کو ان کا ساتھ دینا تھا اور ان کا موقف غلط تھا تو میر صاحب نے مجھے رات کو بھیجا ان کے سیل میں کہ جا کے مولانا کو قائل کرو اور میرا بھی بیغام دو میں جا کے بیٹھ گیا مولانا عبدالحق ربانی اب تو ان کا انتقال ہو گیا محبت کرتے تھے میں بیٹھا رہا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر جیل کے ظلموں ستم پھر یہ اور فائنلی یہ ہوئے میں ان کا آپ وہ کرتال کر رہے ہیں کہلنا کہ ہاں لیکن میں نے کہا جی دلیل دیں کس بات پر تاکہ ہم بھی صبح کھانا اٹھا کے باہر پھینک دیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے انہوں نے دلائل دینے شروع کی میں نے کہا یہ دلائل سارے آپ کے بوگس ہیں سیاسی ذہن ان کو نہیں مانے گا جب لوگ باہر سنیں گے کہ اندر مولانا عبدالحق ربانی نے اس بات پر جیل میں بھوک اٹھال کر دیا تو سیاسی ذہن آپ کا تمسخر اڑائے گا پھر ہم نے اپنی دلیلیں دینی شروع کی اور میں نے کہا میر صاحب کا بھی بیغام ہے رات کو ایک بجے مولانا نے فیصلہ کیا کہ اچھا صبح بھوکردال نہیں کروں گا میں نے کہا جی بڑی مہربانی اب میں جا کے میر صاحب کو بتاتا ہوں میں سیل سے نکلنی لگا تو مجھے واپس بلائیا کہلے کہ ادھر آؤ ذرا میں نے کہا جی مولانا کہلے کہ تم نے مجھے قائل کیسے کر لیا اس لیے کہ مولوی اور کامونسٹ سب دکانداری ہیں سب دکانداری ہیں اور جس دن ان کی آنکھ بند ہو گئی ان کا نام لے وہاں کوئی نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں ہر انسان نے مر جانا ہے پرویس صحابی اب ہم تم میں نہیں خاتمیں پنہا ہو کر لیکن ان کے نام لے وہا ان کی فکر کو آگے لے جانے والے موجود ہیں اور یہ بسوں میں کاروں میں بھر کے نہیں لائے گئے یہاں کسی وزیر آزم کو نہیں بلایا گیا کہ جس کی محبت میں سارا سرکار دربار بھی موجود ہو جس کی محبت میں سرکاری مولوی بھی موجود ہوں درباری بھونکنے والے بھی موجود ہوں یہاں وہ ہی ہیں جن کے دل میں عشق ہے اور جو قرآن کو صحیح سمجھنے کی فکر کر رہے ہیں وہ فکرِ پرویز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ فکرِ پرویز جو ہے وہ قرآن پر بنیاد اپنی اٹھاتی ہے اس لیے آپ یقیناً کامیاب و کامران ہوں گے اس لیے کہ آپ نے دکان نہیں کھولی ہوئی جس بے تقلفی سے یہاں آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ جو ساتھ کی ہے یہ جو بددوں والی ساتھ کی ہے ابھی ایک بات ہوئی تھی بددوں کی کہ اس کو سب شاباش دیتے ہیں عرب کلچر یہ ہے آج بھی یہاں دوبائی کے شیخ کو اس کے جو قبیلے والے ہیں وہ اس کا نام لے کے پکارتے ہیں کہ شیخ راشد بات ہماری سن وہ جو بابیہ میں جاتا ہے اپنا وقت گزارنے یہ تو پروٹوکول اس کو محل میں ملتا ہے آکے جہاں اس کے ذاتی ملازمین اور آنے والے شہزادے اور یہ اور یہ جب وہ بابیہ میں اپنے قبیلے میں جاتا ہے تو بچہ بھی کھڑا ہو کے اس کو شیخ زاہد ہی کہتا ہے اس کو ہز ایکسلینسی اور یہ وہ سارے یہ الفاظ نہیں ملتے یہ عرب کی معاشرت تھی کہ وہ نام لے کے بغارہ کرتے تھے ہاں شابش اس کی یقیناً ہے دوسرے تنقیدی ذہن کی کہ جس نے اپنے عوام کو یہ شعور دیا کہ تمہیں تنقید کا حق ہے باتیں بہت سی ہیں لیکن نہیں کہوں گا باقی عبداللہ صاحب نے میری مدد کی لیکن ساتھ بگلا بھی لے لیا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ دردمندی سے ہے یہ ایک رائے ہے میری یہ ایک رائے ہے متفق ہوں تو ٹھیک ہے نامتفق ہوں تو بہرحال یہ میری رائے ہے جہاں تک میں نے بابا جی کی مجلسے اس تفسارات سنی ہیں ان میں جب کوئی محبت کی بات جب کوئی مسکراہت کی بات آتی تھی یا جب کوئی گہری بات آتی تھی بابا جی تو عجیب جادوگر تھے مشکل ترین معاملات کو وہ پنجابی کے لطیفہ گوئی میں بھی یوں گھما پھر آ کے آپ کو تروں تازہ کر کے اور پھر وہ ایک مشاق آہنگر کی طرح جو چوٹ مارتے تھے تو ذہن یوں کر کے اس کو ایکسپٹ کرتے تھے تو سننے والے بے اختیار تعلیم جاتے تھے میں نے ان کے تمام کسٹس میں تعلیم کی آواز سنی ہے گویا گویا یہ تو پھر وہی متشدد ملہ والا رویہ ہو گیا تعلیم انسان کی ایک خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے ہاں اس کے آگے اور تعلیم کا کوئی فرقہ نہیں ہے تعلیم کی کوئی جنس نہیں ہے تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہے چھے ماہ کا نوزائدہ بچہ بھی جب ماں سے کلکاریاں کرتا ہے تو ہاتھ یوں شوں کر کے اس کے ہوتے ہیں چار سال کی بچی بھی جب سکول میں ہیڈ میسٹریس اس کو شاباش دیتی ہے تو اس کے باقی ساتھی اور خود بھی تعلیم بجاتی ہے تعلیمیں چیئرمن ماؤ بھی جب اپنے کروڑوں چینیوں کے سامنے آتا تھا اور تقریر کرتا تھا تو وہ بھی تعلیم بجاتا تھا اور میرا خیال ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ بھی مقدس ہستیاں بھی انسان تھے جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ممکن ہے کہ وہ کہتے ہیں بلدہ سبحانہ کا مجھے عربی تو نہیں آتی میں ان کے مقالمیں آپ کو سنا دیتا ہے لیکن یہ ایک انسانی جذبہ ہے تو انسانی جذبوں پر یوں کتغن نہ ڈالیے کہ لوگ ہم پر بھی متشدد ہونے کا الزام آئد کرسکیں یہ ایک میری رائے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وانی صاحب کو عبداللہ صاحب کو اس بات کا پتہ تھا میں نے ان سے ایک بدلہ لیا تھا کہ صدارتی تقریر کروا دی انہوں نے کہا اچھا تجھ سے بھی بدلہ لیتے ہیں جب تو اٹھے تو ایک تعلیم نہیں بجھنے دوں گا لیکن میری ساری عمر بھی مجمع سے ڈیل کرتی گزر گئی میں نے اپنے حصے کی تعلیم بجھواری ہیں عبداللہ صاحب میں نے پرویش صاحب کے فکر سے ایک بات سیکھی وہ کہہ کے اب بابت کو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں زندہ رہا اگلے برز پھر کبھی آپ نے بولایا تو پھر وہ تارک عزیز آپ کے سامنے آئے گا اس وقت میں ڈر رہا ہوں میری پھر ریکارڈنگ سے کہ ہی میں آواز کو پھر لے کے نہ بیٹھ جاؤں کہ انسان کے اختیار اور ارادے کو سلب نہ کرو انسان کے اختیار اور ارادے کو سلب نہ کرو کبھی انسان کی عزت نفس کو زوف نہ پہنچاؤ اپنی بات کہتے جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا اگر عزت نفس کو زوف پہنچ گیا تو وہ ریکٹ کرے گا اگر اختیار اور ارادے کو سلب کر کے کچھ کام کر لیا تو یہ ایسے یہ ہے کہ وزیر اللہ نے ایک پلوٹ دیا چار دن میں اس کے ساتھ ہوا اس کی چھٹی ہوئی ساتھ ہی میرے نظریات کی چھٹی ہوئی وہ پیشاور لوگ ہوتے ہیں پیشاور مرلا ہوتے ہیں وہ بات تھی بات وہی ہے جو فصل دلوں کی زمین پر کاشت ہو نظریات کا پانی ملتا جائے لوگ اور لالچ کے شدائد اور تیز ہواوں سے اسے بچایا جائے تو ایک دن پودا بارہ بر ہو جاتا ہے آپ نے کہا کہ کہیں آج سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے عمارت جب بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ آج اخراجات اور آپ کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ بڑے بڑے سیٹ ساہوکارٹ نہیں ہیں عاشق ہیں تو عاشق کے پاس تو سوائے جذبے کے دل کے اور کچھ ہوتا نہیں بلکہ سرو سامانی جو ہے وہ تو عشق کی دشمن ہے اس سلسلے میں اگر آپ کبھی کوئی پلیننگ کریں کوئی خدمت میرے لائک آپ مجھے الارٹ کریں کہ یہ کام ہم تیرے ذمہ کرتے ہیں میں اگر اس کو پورا کر سکا تو اس کو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا جی عبداللہ صاحب نے خطبہ صدارت میں کہا کہ ٹیلی ویشن پر دین اور مذہب کا فرق پاکستان ٹیلی ویشن حکومت کا ایک زہلی ادارہ ہے میں ملازم نہیں ہوں میں ایک کانٹریکٹر کی حیثیے سے کام کرتا ہوں ہر پروگرام کا کانٹریکٹ ہوتا ہے میرا جی چاہے میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں ان کا جی چاہے وہ صبح باہر نورس لگا دیں کہ تارک عزیز اب تیری ضرورت نہیں ہے آپ نے کہا کہ شولے پر پیر رکھا ہے میں کہتا ہوں میں نے شاخ نور کچھ ہوا ہے شولہ تو جلا دے گا شاخ نور تو اور حسین بنا دے گی اور اگر کب میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن بات کو ذرا گھما پھر آکے کرتا ہوں چلو ایسا ہی سہی ہے اور جس دن میرے نظریات کی وجہ سے پاکستان ٹیلیویجن نے یا کسی حاکم نے یا کسی ملہ نے مجھ پرواز کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے پہلے بھی پر کر چکا ہوں کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہوں میں کسی موڈل ٹاؤن میں نہیں گیا میں کسی رائے ونڈ میں نہیں گیا میں کسی منصورے میں نہیں گیا آج آیا ہوں تو پورے ذہنی اور جسمانی ذمہ داری کے ساتھ آیا ہوں کہ میں ادارہ طلوع اسلام میں آیا ہوں اس کی فکر سے مطبق ہوں اور انشاءاللہ بشرت زندگی آئندہ بھی آتا رہوں اور میں نے مجلس اس افسارات میں ایک سوال کا جواب بابا جی سے سنا تھا کسی بچے نے لکھا تھا کہ میرا باپ مجھے جائدات نہیں دے رہا کہہ رہا ہے تو پرویزی ہو گیا ہے یہ ہے یہ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے پھر ان کا اپنا مقصوص انداز تھا کہ اس وقت کا انصار کر لو یا پھر یہ چیزیں چھوڑ دو یا پھر ابھی کونسی ایسی مصیبت ہے کہ تم میرے فالور بننے کی کوشش میں ہو بات یہ ہے رکھو نا یا تو برک جمالوں سے دوستی رکھو نا یا تو برک جمالوں سے دوستی یا اشیاں سے اٹھتا تھوان دیکھتے رہو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ برک جمالوں سے دوستیاں بھی رکھیں اور پھر گھر بھی بچانا چاہیں گھر میں تو آگ دیا سلائی جلے گی آگ لگے گی دریا کا بند ٹوٹے گا سہلاب آئے گا سورت چمکے گا حرارت پہنچے گی چاند تلو ہوگا ٹھنڈک آئے گی رکھو نا یا تو برک جمالوں سے دوستی یا اشیاں سے اٹھتا تھوان دیکھتے رہو اور باقی ہم سب نے بھی تو آخر سفر میں ہے نا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباق لٹا راہ میں یا ہر سفری کا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اسکار کہے شیشہ کری کا آپ سب کا شکریہ